موسیقی 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 آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کون سا ایریا بنتا ہے اور اس ایریا میں اس دیولپمنٹ کس فیز میں جاری ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں گوگل اس لوکیشن پر ارلی بلوک جو ہے اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے اور اس میں آج کی ویڈیو میں جو یہ والا پارٹ ہے سپسیفکلی اس میں دیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہے اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں میٹرو کنال ہے اور میٹرو کنال کے ساتھ جو پلوٹس ہیں وہ چودہ مرلہ کے پلوٹ ہیں پنتالیس پہ ستر کے پلوٹ یا مسٹیکنلی پتالیس پہ ستر لکھا ہوا ہے لیکن پتالیس پہ ستر کے پلوٹ جو ہیں میں آپ کو گوگل اس لوکیشن پہ جا کے اور ایکچول میپ پہ جا کے میں تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپرین کرتا ہوں اس سکرین پر نیو میٹرو سٹی گوجر خان ارلی بیڈ بلوک کا جو میپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں جو آج کی ویڈیو ہے جس سپسیفک لوکیشن کے حالے سے وہ یہ والی لوکیشن بنتی ہے یعنی اگر آپ انٹر ہوتے ہیں نیو میٹرو سٹی گوجر خان میں تو زیادہ ایب نہیں ہے جس کی ویڈت ہے 150 فیڈ جو روڈ یہاں سے لے کے ٹرفیلگر سکویر یہاں تک جس کی کارپٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ والا جو آریہ ہے یعنی انیشلی اس میں جو پلوٹ ہیں وہ کنال کے ہیں جس میں ایکسو دو پلوٹ بنتا ہے ایکسو ایکسٹ پلوٹ جو کنال کے ہیں وہ اس طرح اس طرف ہیں اور باقی یہ جو پلوٹ ہیں یہ ریزرڈ ہیں اب ان کا سائیٹی کی طرف سے شو نہیں کیا گیا کہ یہ کب ایلوکیٹ ہوں گے اور اس طرف پلوٹ دیکھیں تو 162 سے لے کے پلوٹ نمبر 218 تک تقریباً آپ کے 102 یا 112 پلوٹ جتنی پلوٹ ہیں وہ یہاں بنتے ہیں اور سینٹر میں یہاں پر گلوپاک لوکیٹڈ ہے گلوپاک کے سرونڈنگ میں یہ سارے پلوٹ فرنٹ بیک اوپن ہے اور یہ سارے کٹیگری پلوٹ ہیں ہر ایک پلوٹ کارنر پلوٹ کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ 2 سائیٹ اوپن پلوٹ ہیں اور دوسری طرف جو بیک سیٹ پلوٹ ہیں اس کے مین روٹ کے ساتھ جو کنال کے میٹرو کنال کے ساتھ جب میں میپ کی ویڈیو سٹارٹ کرنے لگتا تھا اس سے پہلے آپ اس ایریا کی فوٹیج دیکھ رہے تھے یہ چودہ مرلہ کے پلوٹ ہیں جو ریزرڈنس سوائٹی کی طرف سے اب اس میں مین جو چار چیزیں بنتی ہیں تین چار میں وہ ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو فرسٹ آف آل اس ایریا کی مین گیٹ سے لوکیشن کا ڈسٹنس وہ کتنا بنتا ہے تو سب سے لے گوگل ارث لوکیشن پر دیکھتے ہیں کہ اس ایریا کا ڈسٹنس اوورال گوگل ارث لوکیشن پر وہ کتنا بنتا ہے بلکہ سٹارٹ ہوتے ہی 0.5 کلومیٹر کہ لیں ہاں 500 میٹر کہ لیں تو یہ بلک شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو خیر وہ ایک یوزلس پوائنٹ ہو گیا اس کی ان پلوٹوں کی بیک سائٹ پہ آپ کو کنال نظر آتی ہے اور کنال کی بیک سائٹ پہ یہ والا جو ایکسس روڈ ہے جو یہ پول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پول جا کے کنیکٹ کرے گا اس ایریا سے اس ایریا سے کنیکٹ کرے گا تو یہاں پہ شروع میں چودہ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور اس راؤنڈ آباؤٹ کے سراؤنڈنگ میں کچھ 2.66 مرلہ کمرشل ہوں گے یعنی بیس بھائی تیس کے دھائی مرلہ کمرشل پلوٹ اور اس کے ساتھ پھر جیم ہوگا اوپن جیم اور این ایم سی مارٹ یہاں سائٹی کی دور سے ایٹس سیلف کنسٹرکشن کی جائے گی اور اس کے سراؤنڈنگ میں یہ سرکلر جو روڈ ہے پلوٹ نمبر 205 سے 234 یہ والے کتیس پلوٹ بنتے ہیں یہ تمام پلوٹ اس پہ 50 فٹ روڈ پہ ہوں گے اس کی بیک سائٹ پہ سارے پلوٹس ہوں گے پلوٹ نمبر 204 سے 168 سے 204 تو یہ والے جو پلوٹ بنتے ہیں 32,36 پلوٹ یہاں بھی بنتے ہیں تو اوورال یہ جو سٹریٹس ہیں ساری ان پہ بھی development ہو رہی ہے پانچ ملہ کے پلوٹ یہاں پہ انڈ پہ رکھے گئے ہیں 25 پہ 45 کے پلوٹ اور اس کے علاوہ جو villas ہیں جن کی construction ابھی آپ جیسے میں یہ map کی ویڈیو ختم کروں گا تو آپ کو سب سے پہلے ان villas کی construction نظر آئے گی ان پہ کام ہو رہا ہے یاد رہے کہ یہ سارے کے سارے development جو آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے یہ 90 days کی development ہے یعنی فرس 3 months کی launching کے بعد سے development ہے اب اس ساریٹی کی طرح سے اس کے باقی میں آپس launch کیے جائیں گے تو آپ کو اس کی مزید details مل جائیں گی باقی یہاں پہ سارے کے سارے پلوٹ جو ہیں یہ والے پلوٹس سارے 32,35 7 ملہ کے پلوٹس ہیں اور ان پہ بھی I think villas construct کیے جائیں گے اور یہ والے پلوٹس بھی ساریٹی کے پاس reserved ہیں اور باقی 10 ملے کا پلوٹس ہیں تو اس بلوک میں main جو category آپ کو نظر آئے گی وہ ایک 1 canal اور 2 canal اور 14 ملہ کے پلوٹس یہ 3 categories نظر آئیں گی 8 ملہ کے پلوٹس کے villas بن رہے ہیں اور 5 ملہ پلوٹس بالکل ending line پہ ہیں تو ان پلوٹس کے بارے میں جب society ان کو develop کرے گی possessionable کرے گی تو میں بعد میں dedicated separate ویڈیو بنا دوں گا تو یہ road کی left side ہوگی اس area میں شروع میں 7 ملہ villas پھر 7 ملہ پلوٹس پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ والے 3260 کے 8 ملہ پلوٹس یہ تمام کے تمام category پلوٹس ہی ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ 8 ملہ کا villas ہو گئے تو یہ ہو گیا overall new metro city کے وجر خان کا early bird block کے entrance road کے left side کا premises میں ادھر map کو rotate کر دوں تاکہ members کو آسانی ہو سکے اس کے بعد میں north east west side پھر میرے compare کر دوں گا اب اس road center ہوتے ہیں جیٹی road سے میں ادھر map بٹھا دوں تاکہ آپ کو idea مل سکے اس road سے آپ انٹر ہو تھے new metro city گوجر خان میں اور آپ کو خیر گوگل ارز کو تو updated نہیں ہے اس area تک مکمل جو ہے وہ carpeting ہو چکی ہے یعنی آپ کو بھی ویڈیو میں میں نے last video جو post کی تھی اس میں تمام چیزیں کافی زیادہ clearly visible تھی تو یہ trafalgar square تک جا کے آپ کو اسے round board جو آتا ہے اس سے left side والا ہے سارا area جو ہے وہ develop ہو چکے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہ اس street سے street number 8 کے اس point سے میں نے سٹارٹ کی تھی جہاں سے starting میں آپ کو glow park نظر آتا ہے اور پھر circular جب rotate کرتے ہیں aerial view تو آپ کو یہ والا area نظر آتا ہے باقی ویڈیو میں آکے جا کے میں یہ والا area explain کروں گا تو چار sides کی بات کریں اس block کی تو block اب یہ ایک ہی block ہے تو اس کی چار side بسنس نہیں بنتی لیکن میں آپ کو explain کرتا north side پر اس کے دس مرلہ کے plots ہیں east side پر trafalgar square ہے west side پر جیٹی روڈ ہے اور south side پر اس کے جگہ خالی ہے اور one کلال کے plots ہیں کچھ تو باقی جو development ہوگی بعد میں name apps launch ہوں گے تو باقی details میں انشاءاللہ بعد میں explain کروں گا again back trail time footage اور اس میں سکرین پر دوبارہ وہی جو میں an area explain کیا ہے جہاں پر metro کنال اور back side پر چودہ مرلہ کے plots ہیں پنتالیس بھائی ستر کے اس کی footage دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو اس وقت street نظر آ رہی ہے ون کلال کے plots کی یہ تمام کے تمام plots جو front back open plot ہیں ان کے سامنے glow park باقی ہے اور اس glow park کی back side پر جو plot ہیں بزارسی بات ہے category plot نہیں ہے لیکن ایک street ایسی ہے جہاں پر تمام کے تمام plot جو category plot بنتے ہیں front back open یعنی ان plots کو corner plots کا درجہ حاصل ہے اب جو آپ کو جہاں پر کچھ water body نظر آ رہی ہے اس water body کے left side پر آگے access جاتا ہے جس کے پر ایک bridge بنائے جا رہا ہے bridge سے directly جو 14 مرلہ کے plot ہیں 10 مرلہ کے plot ہیں 8 مرلہ کے villas ہیں اور باقی جو plots ہیں specifically 5 مرلہ کے plots ان کی طرف رستہ جاتا ہے تو یہ center میں زیاد دیونیوں کے ساتھ بالکل adjacent ہو گیا گلو پارک گلو پارک کی بیک سائٹ پہ پچاس بے نوے کی ایک street front back open اس کی بیک سائٹ پہ پچاس بے نوے کی ایک street ہے جس کی دونوں سائٹ پہ پچاس بے نوے کے plot ہیں یعنی ایک کنال کے plots ہیں اب ان بلوک میں possession جو اور سائٹی کی طرف سے فیبرری کے پہلے ویک میں آفر ہو رہا ہے تو ان بلوک میں ریٹس کہاں تک جائیں گے جو عام طور پر سوال میمبرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی یہاں پہ کیا ریٹ ہے ابھی اس لگ نوے میٹو سیٹی میں ارلی بڑھ بلوک میں جن ممبرز کے plot بیلٹ ہوئے ہیں ان ممبرز کے سوال بینیفیٹ یہ ہے یہ رائٹ سائٹ ہے street کی جہاں میں پچاس بے نوے کے ایک سو ایک سٹ پلوٹ ہیں یعنی کنال کے ایک سٹ پلوٹ ہیں 161 اور باقی کچھ تقریباً 20 سے 30 پلوٹ ہیں جو ریزروڈ ہیں سوائٹی کی طرف سے وہ میپ پہ بھی نمبر شو نہیں ہو رہا کتنا نمبر بنتا ہے مین بولیوٹ کے دونوں سائٹ پہ دونوں طرف میں آپ کے بنتے ہیں آٹھ ملہ کمرشل آٹھ ملہ کمرشل پلوٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوں گے اس لیے کہ جیٹی روڈ سے ڈائریکٹ ایکسس کے ساتھ آٹھ ملہ کمرشل جب ہوں گے جب ان پہ کنسٹرکشن ہوگی اور سارے فرنٹ بیک اوپن ہوں گے یعنی دونوں سائٹ پہ ایکسس اوپن ہوگی تو کمرشل پلوٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں پہ بینیفیشل ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو جو کنال کے پلوٹس ہیں میں ایکسر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ گوجر خان میں آپ نارمل سے نارمل ایریا میں جائیں تو آپ کو ریٹ ملتا ہے زمین کا دس سے گیانہ لاکھ پر مرلا تو اگر آپ فرسٹ آف آل اویلیبیلیٹی نہیں ہے اویلیبیلیٹی اگر ہوتی ہے تو ڈیفرنیلی اس کی ڈیمانڈ جو پروفٹ کی کافی زیادہ ہوتی ہے تو ان میمبرز کو جنہوں نے ارلی ٹائم پر بک کیا سب سے پہلے ارلی بیڈ بلوک پر اپنے ڈیوز کلیر کیے یعنی کہ بکنگ کی فوراں بات بیلون پیمنٹ کا ٹائم تھا جن لوگوں نے بیلون پیمنٹ پر کی اور اپنی اسٹالمنٹ کو اپ ڈیٹ کیا تو ان میمبرز کو ارلی بیڈ بلوک میں بیلٹ کر دیا گیا جن کے تمام کے تمام میمبرز کو اس وقت سائٹ پہ فیزیکل جا کے فیبری کے مہینی و پوزیشن مل جائے گا یعنی کہ لانچنگ کے ایک زیٹ چار ماہ چار سے پانچ ماہ بعد تین مہینے بعد اگر ڈیویلیپنٹ اس سکیل تک پہنچ گیا تو آپ کو ایکسپیکٹ رہ ستے ہیں کہ چار سے پانچ تین سال تک یہ ڈیویلپنٹ کہاں تک جائے گی تو نیو میٹر سیڈی میں گجر خان ایک نیا پرجیکٹ ایسا ہوگا جو نئے ریکارڈ سیٹ کرے گا ڈیویلپرز کے لیے سوسائیٹیز کے لیے کہ جب پرجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو پرجیکٹ میں بے شک نیو میٹر سیڈی کے گجر خان کے شروع میں پلوٹ میں مارکٹ نہیں بن سکی لیکن جو ڈیویلپ پلوٹ ہوں گے زمین پر پلوٹ ہوں گے ان کی مارکٹ بہت اچھی سسٹین کرے گی ایون دو نیو میٹر سیڈی گجر خان نے شروع میں اوور سیلنگ کی تھی پلوٹ کی جس کی ویسے مارکٹ میں کوئی پلوٹ بھی مارکٹ میں اپنا ریٹ نہیں بنا سکے ریسل ویلیو کی لحاظ سے تو اوورال نیو میٹر سیڈی میں جو پلوٹ میں ممبر ہے ان کی زیادہ سے بات لوٹری لوٹری ہے اور کسی ممبر کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا جن ممبرز نے پلوٹ یہاں بائی کی ہیں ان کو بھی پلوٹ آنے لے دنوں میں لازمی یہاں پر پوزرشن ملے گا اگر آپ کو نیو میٹر سیڈی گوجر خان میں بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے ہیں تو دے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لامرے ویبسائٹ ویزرٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ